السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے تو آج میں میں بنانے جا رہی ہوں بچوں کے لئے چکن سوپ بہت ہی سیمپل اسی ریسپی ہے کیونکہ بچے کھانے میں بہت نخرے کرتے ہیں روٹی نہیں کھانے، سالہ نہیں کھانا، مرسے لگ دیئے ہیں تو یہ سوپ کسی بھی قسم کا ہونا وہ پی لیتی ہے مطلب کھا لیتی ہیں آرام سے مزے سے تو یہ بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے چکن، ایک چھوٹی سی پیاز لی اور اس کو موٹا موٹا کٹ لیے اس میں سپائسیز جائیں گی مطلب دارچینی کا ٹکڑا چھوٹا سا اور موٹی لائچی، کالی مرچ، سابت دو تین لونگنی ہے اور ایک چھوٹکی بر سومفلی ہے اور اس میں جائیں گے دو تین جوہے لسن کے اور تھوڑا سا ادرک اور یہ مانونم جدی ہے بہت اچھا سب نا کے پھول اور اب شروع کرتے ہیں بہت ہی سیمپل ہے ایزی ہے اور دیڑ لیٹر پانی جائے گا اور تھوڑا سا نمک بھی ڈالیں گے زیارہ دیج تو تبھی آئے گا تو چلی شروع کرتے ہیں میں نے لے لئے ایک دیج کی اس میں تھوڑا سا تیل ڈالا اور تیل میں نے کچھ زیادہ ہی گرم کر دیا اب چھنٹے پڑھنے والے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ہم چکن سب سے پہلے ٹرائے کرتے ہیں جائدہ ہی گرم کر دیا میں نے کچھ زیادہ ہی تیل گرم کر دیا اس لیے بہت چھنٹے پڑھیں تو اس میں تھوڑا کے دالیں گے نمک نمک بات بھی تیز کر سکتے ہیں اسے تھوڑا ہی ڈالیں گے نمک ڈالا اور ہول سائز سکے جو جو میں نے بتایا تھا آپ کو اور ایک ٹھٹی کیا اور ابرک لچن کے شکڑے دو پات کر سکے یہ جائیں گے اور اس میں جائے ہوگا ڈیریکٹ پانی تو اس کو ابرنے کے لئے رکھ دیں گے کیسے نورمال سوپ بناتے ہیں اب یہ اپن ڈیرڈ لٹر پانی ہے یہ اب اس کو ہلا کے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں پکھنے کے لئے دو تین بھائی علاج جائیں تو پھر بتاتے ہیں آگے کیا کرنے والے ہیں یہ ہائی پی سیمپل ہے لاسٹ اپ دیکھئے اب وہ بائل ہونے لگ گیا اور اب میں نے اس کی آنچوں کو ملکی کرنی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے جو اثر جو ہے اس کا اندر چلا جائے گوشت کا چکن کا اور اس کے بعد اتنی قوانٹیٹی رکھتی ہوگی میں اسے ساب سے رکھ لوں گی اور جب بلکل ریڈی ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں چکن کو دیکھتا ہے چکن کو اچھی طرح گل چکا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے چھان لیں لیکن اس سے پہلے میں ڈالوں گی انسٹ ان نوڈلز میں جو مسالہ ہوتا ہے ایک طرف مرشی ہوتی ہیں اور ایک طرف تھوڑا سا سے مسالہ ہوتا ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بچوں کو بہت مستند ہے اس کا ٹیسٹ تو یہ گشمک بہت اچھا ہوتا ہے اب ہم اچھا سا دالوں گی تو اس کے بعد بتاتے ہیں کیا کریں گے گوہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی سوپ جو ہے کیلئے سوپ ریڈی ہے اس کو اچھی طرح سے چھان لیں کیونکہ اگر چیز اس میں پیاز بہراہ آگے بچے کو پییں گے نہیں بولیں گے اور یہ ہم لالا چیک کر رہی ہے کیسا لگا آپ کو مزید گا اس کو گھوش کے ساتھ اوہ مزید گا ہے چھکن چھکن ہے ہے تو ٹیسٹی لگا ہے مزید گا جسے ہی ہی ہے جیسے ہی ہے جیسے ہی ہے جلدی سی جائیں کچن میں اور جا کے تیسٹی سا یمی سا بچوں کے لئے سوب بنائیے اور بتائیے گا کہ بچوں کو کیسا لگا تو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تک بھی اتنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ